جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے ہیں لیں جناب لاہور میں ایک بندہ گرفتار ہو گیا بہلی سال اس کی عمر ہے نام اس کا التاف محمود ہے اور یہ وہ شخص ہے جس سے سب سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگائی تھی یہ بندہ ہے کون اس کو گرفتار کیسے کیا گیا اور اس کے کہنے پہ کن کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کون سا ایسا لیڈر تھا جو مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھا اور اس نے نو مئی کو کیا کہا تھا یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے اور نو مئی اور دس مئی کے جو ذمہ داریں ان کو مائنس کر دیا جائے تو باقی جو پی ٹی آئی بچتی ہے اس کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پی ٹی آئی بچ رہی ہے جو باقیدہ الیکشن میں بھی جائے گی اور وہ الیکشن لڑے گی بھی اور ہو سکتا ہے وہ تیس چالیس سیٹیں بھی لے جائے اور وہ پارٹی کون سی ہوگی اس کا لیڈر کون سا ہوگا یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہدہ جو پاکیستان کے لیے جان دے چکے ہیں ان کے لوائکین نے کل ایک پریس کانفرس کی اور اس میں نے ڈیکلیئر کیا کہ ہم سنوار کو سپرین کوڑا پاکیستان جا رہے ہیں اور سپرین کوڑا پاکیستان میں پیٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ جناب ملٹری کورس کو بحال کر دیا جائے اس کے بغیر پاکیستان نہیں چل سکتا کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہم یہ بھی آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے ہم سب سے پہلے شہدہ پاکیستان کی طرف آتے ہیں کل ایک پریس کانفرس ہوئی جس میں شہدہ پاکیستان کے لوائکین نے وہاں پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپرین کوڑا پاکیستان ہمدردی سے غور کرے اور جو فیصلہ پانچ نوکنی بینچ نے کیا تھا اس کو کال ادم قرار دے کے ملٹری کورس کو بحال کیا جائے کیونکہ پاکیستان کے اندر درشک کر دی ہے اور اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ آ کے ملٹی انسٹالیشن پہ حملہ کر دیں یا پھر ملٹی اہلکاروں کے اوپر حملہ کر دیں یا پاکیستان کی سلامتی کو دعو پہ لگا دیں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہو سکتی بلکہ وہاں پہ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں یا ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے یا پھر انہیں سیول عدالتوں میں بھجوا دیا جائے جنہ جہاں پہ تیس سال میں مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سنوار کو یعنی کمنگ جو منڈے ہے ہم سپرین کوڑا پاکیستان جائیں گے اور وہاں پہ چیف جسر پاکیستان کو اپنی درخواست پیش کریں گے کہ جو سپرین کوڑا پاکیستان کا پانچ شکری بینچ کا فیصلہ تھا اسے کال ادم قرار دے کہ ملٹی کوٹس کی اجازت دی جائے تو ایک ٹرن یہاں پہ آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پیٹیشن بڑی دھانسو ہوگی اور سپرین کوڑا پاکیستان شاید اسے مصرد نہ کر سکے اور اسے سننا پڑے اور ہو سکتا ہے کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس کو جوائن کر لیں میری اطلاعات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون وہ بھی اس پیٹیشن کا حصہ بننا چاہتی اور پاکستان پیولز پارٹی بھی اس پیٹیشن کا حصہ بننا چاہتی تو اب اگر یہ لوگ اس پیٹیشن کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ بڑی ہیوی قسم کی پیٹیشن ہوگی اور ساتھ رکنی بینچ بنے گا اور میرا خیال ہے یہ ہے کہ ساتھ رکنی بینچ اس پاس رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو کال ادم قرار دے دے گا اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف پاکستان کے اندر ملٹری کوٹس بن رہی ہیں جی نہیں میں نے ڈیٹا نکالا ہے اس ڈیٹا کے مطابق اس وقت بھی یعنی جب ہم یہ وی لاگ ریکارڈ کروانے ہیں اس وقت بھی سنتالیس ملکوں کے اندر ملٹری کوٹس ہیں اور ان ملٹری کوٹس میں سیولین کے کیس بھی چلتے ہیں اور وہ ملک کون کون سے ہیں اس میں امریکہ شامل ہے یو ایس اے اس کے اندر شامل ہے ایجپ شامل ہے چائنہ شامل ہے ٹرکی ہے الجیریہ ہے بہرین اس کے اندر ہے بنگلہ دیش ہے میامر ہے انڈیا کے اندر بھی ملٹری کوٹس ہیں اور سیولین کے کیس ان ملٹری کوٹس میں چلتے ہیں پھر تھائی لینڈ ہے پھر ساؤتھ کوریا ہے پھر فلپائن ہے پھر ایران ہے پھر سیریہ ہے پھر رشیہ ہے پھر کولمبیا ہے پھر پیرو کے اندر ملٹری کوٹس ہیں پھر گوٹو مالا ہے پھر ال سلویڈور ہے پھر ہنڈورس ہے پھر ارجنٹائنا جہاں میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا وہاں پہ ہے کیوب ہے پھر ملیشیا ہے پھر جارڈن ہے اراک ہے لیبیا ہے تیونسیا ہے مراکو ہے سعودی ریبیا ہے ایران ہے سویڈن ہے ناروے ہے آسٹریلیا ہے اس میں تیونس ہے پھر اس کے اندر ایریٹ ایریا ہے پھر اس کے اندر کینیا ہے پھر اس کے اندر چلی ہے پھر اس کے اندر سودان ہے پھر اس کے اندر گریس ہے یہ سنتالیس ملک بند ہیں ان سنتالیس ملکوں کے اندر اور اس میں یاد رکھیے گا کہ اس میں فرسٹ ورل کے بھی تیرہ چودہ ملک شامل ہیں ان سب ممالک کے اندر ملٹی کورٹس بھی ہیں اور ان ملٹی کورٹس میں سیولین کے کیسیز بھی چلتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سے سیولین ہوتے ہیں جن کے کیسیز چلتے ہیں ان کے اوپر پانچ قسم کے حدود لگتی ہیں اگر انہوں نے یہ پانچ جرم کی ہیں تو یہ دیفنیلی پھر ملٹی کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں نمبر ایک انہوں نے کسی یونی فارمڈ آدمے جو سرکاری اہلکار ہے جو ملٹی اہلکار ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہو یا اس کو لیٹ ڈاؤن کی کوشش کی گئی ہو تو ان کا کیس فوری طور پر ملٹی کورٹ میں چلے گا انہوں نے ملٹی انسٹالیشن جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہو تو ان کا کیس ملٹی کورٹ میں چلے گا ہے انہوں نے ٹرس پاس کیا ہو یعنی کہ یہ کسی ایسی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہو جس کا تعلق ملٹی کے ساتھ ہے تو ان کا کیس جو ہے ملٹی کورٹ میں چلے گا پھر انہوں نے ملک کے خلاف کوئی غداری کی ہو ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی راز جو ملکی ہیں ان کو افشا کیا ہو یا پھر جاسوسی کی ہو تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں ان کی حدود میں جو بھی شخص آتا ہے ان سنتالیس ملکوں کے اندر ان کا کیس ملٹی کورٹ میں چلتا ہے سیولین کورٹ میں نہیں چلتا تو پاکستان ایک انوکھا ملک ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دہشگرد بھی ہو وہ کلبوشن یادے بھی کیوں نہ ہو اس کو سیول کورٹ کی طرف بھی دیا جائے جس میں تیس تیس سال فیصلے نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمدردی سے غور کرنا پڑے گا سپرین کورٹا پاکستان کو کیونکہ پورا پاکستان ایک سائیڈ پہ کھڑا ہے اور پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ ایک سائیڈ پہ ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے اور اب یہ تبدیلی ہوگی اور اب ہم آتے ہیں پاکستان مشنبلی نون کے ایک نئے نیرٹیو کی طرف کل رانہ سناولہ صاحب نے میرے پروگرام میں انکشاف کیا کہ اگر پی ٹی آئی امران خان کو مائنس کر دیتی ہے انہیں سائیڈ پہ کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو نو مئی اور دس مئی کے جو واقعات ہیں ان کے ذمہ دار ہیں ان کو سائیڈ پہ کر دیتی ہے تو باقی جو پی ٹی آئی بچتی ہے اس کے ساتھ ہم باتشیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اسے الیکشن کی پوری اجازت ہونی چاہیے اور اس کا اسے نشان بھی ملنا چاہیے انتخابی نشانی یعنی بلا بھی ملنا چاہیے اور اسے اپنے پانفلر جاری کرنے ٹکٹ جاری کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تو یہ پاکستان مشنبلی نون کی طرف سے پہلی مرتبہ اس قسم کا مطالبہ سامنے آیا میری اپنی انفرمیشن بھی یہ ہے کہ اب اس وقت کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت کا کیس جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سنا ہے دو رکنی بینچ نے اور فیصلہ ہولڈ کر لیا گیا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت ہو جائے گی اور شاہ محمود قریشی صاحب نو مئی اور دس مئی سے اپنے آپ کو لگ کر کے مکمل طور پر لگ کر کے عمران خان صاحب سے بھی اپنے آپ کو لگ کر کے وہ لیٹ کریں گے پی ٹی آئی کو اور وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹکٹس بھی جاری کرے گی پھر وہ الیکشن بھی لڑے گی اس کو بلے کا نشان بھی جاری کر دیا جائے گا اور وہ تیس پینتیس سیٹس بھی حاصل کر لے گی اور جو پاکستہ مشرم لیگ نون کی حکومت آئے گی وہ اس کے ساتھ کمفٹیبل ہوگی اور اگر کمفٹیبل نہیں بھی ہوتی تو شاہ محمود قریشی صاحب فیوچر کے آنے والی اسمبلی کے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے میرا خیالہ دروازہ کھل رہا ہے اور پاکستہ مشرم لیگ نون کی طرف سے یہ مطالبہ ہے یہ بڑا الارمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے اندر کچھ نہ کچھ سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے اور اب ہم آتے ہیں ایک نئے کردار کی طرف ایک شخص گرفتار ہویا ہے لاہور سے اس کی عمر ہے بیالیس سال لور میڈل کلاس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کوئی بہت ویل آف نہیں ہے بہت زیادہ پڑا لکھا بھی نہیں ہے درمیانہ پڑا لکھا آدمی ہے اس کا نام الطاف محمود ہے اسے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس کی گرفتاری جیو فینسنگ کی ذریعے ہوئی ہے اس میں ناظرہ کا ڈیٹا استعمال نہیں ہوا نہ ہی اس کی کوئی تصویر سامنے آئی تھی بس یہ اس وقت بار بار کور کمانڈر ہاؤس جاتا تھا اور پھر یہ موب کو وہاں پہ لیڈ بھی کرتا تھا اور ان کو باقیدہ پروک کرتا تھا کہ ہمیں اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے اور ہمیں اسے آگ لگا دنی چاہیے پھر اس نے سب سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگائی جو پہلا آدمی تھا جس نے آگ لگائی اور اس کے بعد باقی جو لوگ تھے جو ان کے ورکر سے پی ٹی آئی کے انہوں نے پھر اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے بھی وہاں پہ پیٹرول پھینکا تیل پھینکا اور آگ لگائے اور جو پیٹرول تھا یا تیل تھا جس سے آگ لگائے گی وہ بھی یہی شخص لے کر آیا وہاں پہ تو اس شخص کا نام الطاف محمود ہے اور یہ ڈائی ہارٹ ورکر ہے پی ٹی آئی کا اور لور میڈل کاس کے ساتھ اس کا تعلق جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ براہ راہ سے اس کا رابطہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو ایڈوائیس دے رہا تھا اس کو اس کا نام زبیر نیازی ہے آپ اچھی طرح ان کو جارتے ہیں یہ سیکرٹری جنرل ہیں لاہور کے پی ٹی آئی کے اور یہ خود بھی بڑے ڈائی ہارٹ ورکر ہیں زبیر نیازی صاحب عمران خان صاحب کے انتہائی قریب ہیں اور جو لاہور کے اندر زمان پارک میں جتنی میٹنگز ہوتی تھیں اس کو ارینج کرنے میں بھی ان کا بڑا کردار ہوتا تھا اب ان کے بارے میں دو اطلاعات ہیں زبیر نیازی صاحب کے بارے میں تو یہ اطلاع یہ ہے کہ یہ زیر زمینہ چھپے ہوں جیسے حماد عزت صاحب چھپے ہوں جیسے علی نواز آوان صاحب چھپے ہوں اور وہ چھپ کے بات کر رہے ہیں تو سیم اسی طرح یہ چھپے ہوں ایک ان کے بارے میں انفارمیشن یہ اور دوسری انفارمیشن جو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچیس جنوری دو ہزار تیس کو ان کو گرفتار کیا گیا اور اس وقت یہ یا تو پولیس کی حراست میں ہے یا پھر وہ ملٹی کی حراست میں ہے تو اب اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ زبیر نیازی صاحب حراست میں ہیں یا پھر وہ چھپے ہوں لیکن یہ چیز ظاہر ہے کہ وہ کسی جگہ ظاہر نہیں ہو رہے کسی جگہ پیش نہیں اپنے آپ کو کر رہے پس منظر سے اور پیش منظر سے وہ غائب ہیں یہ بات دروست ہے تو زبیر نیازی صاحب کا برائے راست الطاف محمود کے ساتھ رابطہ تھا اور الطاف محمود کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے آٹھ لوگوں کے نام لیے جنہوں نے یہ سارا سانہیہ کیا تھا جو اس سب کے ذمہ دار ہیں اور ان آٹھ لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو اب وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے پور کمانڈر ہاؤس بے آگ لگائی تھی اور جو سب لوگوں کو لیٹ کر کے وہاں پہ لے کے آئے تھے اب آنے والے دنوں میں جب الطاف محمود کا انٹرویو آئے گا یا زبیر نیازی صاحب کو جب پیش کیا جائے گا اور زبیر نیازی صاحب جب اعتراف کریں گے تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گے اور میرا خیال ہے جب زبیر نیازی کا انٹرویو ہوگا یا زبیر نیازی کی جب تقریر ہوگی یا زبیر نیازی کی جب ویڈیو سامنے آئیں گی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کیس یہ بھی بن جائے گا اور عمران خان صاحب کا اس کیس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوگا